عرقین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے بل کی حکومتی نمائندوں نے بھی مخالفت کر دی ہے سپیکر کامی اسمبلی اصد کیسر نے بل کو غیر مناسب قرار دے دیا ڈاپیٹی چیرمن سیرٹ نے بھی اس کی مخالفت کر دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امن نے خزانے کو عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے استعمال کرنے کا مشورہ دیا تو پیپلز پارٹی کی رہنماز شہری رحمان نے بھی بل کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ایک جانب مشکل معاشی حالات تو دوسری جانب عرقین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے قبل حکومتی نمائندے اور پیپلز پارٹی کے عرقین ایک ہی پیج پر آ گئے سمازی راتوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سپیکر کامی اسمبلی اصد کیسر نے کہا کہ ملک ابھی معاشی بہران سے پوری طرح نہیں نکلا عرقین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے وقت مناسب نہیں ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈی والا نے کہا کہ پلز سے متعلق مشاورت ضرور کی گئی تھی لیکن حمایت کے لیے حامی نہیں بھرئی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات میں عوامی نمائندوں کا اپنی مرات میں اضافہ کرنا بلکل بھی درست نہیں اگر خزانے میں گنجائش ہے تو اسے عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں کم ہیں مگر اضافے کے لیے یہ وقت موضوع نہیں پیپلز فارڈی کے رہنما شہری رحمان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق بلکی حمایت نہیں کریں گی عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے